اسلام علیکم میں ہوں جعوید فاروقی ناظرین خان صاحب نے اسلامباد لانگ مارچ کی کال دے دی ہے اور پچیس مئی اس کی تاریخ رکھی ہے کہ اسلامباد میں پہنچا جائے اور سننگر روڈ پر انہوں نے پہنچنے کو کہا ہے سو ایک جو انہوں نے کافی دیر پہلے کہا تھا کہ ہم لانگ مارچ بھی کریں گے یہ بھی ایک آپشن انہوں نے بتایا تھا ایک تو وہ انہوں نے ناؤنس کر دیا یہ لانگ مارچ کیسا ہوگا کس حد تک کامیاب ہو سکتا ہے اور اس کے لیے اب تک کیا چیزیں سامنے آئیں ہیں ایک تو یہ آج ڈسکس کریں گے دوسری بات یہ ہے کہ اور یہ بھی اس میں کریں گے کہ حکومت کا یہ خیال ہے کہ انہوں نے ایک سٹریٹیجی جو ہے ان کی کامیاب ہے تو یہاں تو یہ ہے کہ عمران خان کسی ٹریپ میں آگئے ہیں تو کیا ٹریپ میں آئے ہیں یا نہیں آئے اس بات کو ڈسکس کریں گے اور اس کے ساتھ خان صاحب کے جو ملزمان کی فیرست ہے وہ بڑی طویل ہے اور اس کے اندر ان کی ڈیمانڈز جو آ رہی ہیں وہ ڈیمانڈز کیا ان کی پوری ہو سکتی ہیں یا نہیں ہو سکتی ایک تو ملزمان کے خلاف ایکشن کی ڈیمانڈز ہیں دوسرا ان کی سیاسی ڈیمانڈز ہیں حکومت کے حوالے سے الیکشن وغیرہ کے حوالے سے کہ وہ کیسے پوری ہو سکتی ہیں یہ بھی بات کریں گے پہلے یہ کہ خان صاحب جو ہیں وہ انہوں نے اعلان تو کر دیا ہے لانگ مارچ کا لیکن کیا وہ اس پر کامیاب ہوں گے اور جو انہوں نے اعلان کیا ہے حکومت جو کہتی ہے حکومت کا یہ خیال ہے کہ ان کی انہوں نے آخری وقت پر جو فیصلہ کیا ہے اس سے ان کی پوزیشن بہتر ہو گئی ہے اس میں خاجہ آصف نے ایک ٹی وی انٹرویو کے اندر یہ انکشاف کیا اور ان باتوں کو انہوں نے ان کی تصدیق کر دی جو پچھلے کئی دنوں سے چل رہی تھی کہ مسلم لیگ نون خود حکومت نہیں چلانا چاہ رہی اور ان کے ہاں یہ سوچ پائی جا رہی ہے کہ اسیمبلیاں توڑ دی جائیں خاجہ آصف نے کھلے الفاظ میں یہ بات کہہ دی کہ ہم بڑی سنجیدگی سے یہ بات اس پہ غور کر رہے تھے کہ اسیمبلیاں توڑ دی جائیں اور اس کے علاوہ ایک دو اور جو لیڈرز ہیں ان کا بھی یہی کہنا تھا جعوید لطیف ابھی تک یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس اختیار ہی نہیں ہے اس کی ایک بڑی ریزن تو یہ بھی ہے کہ خود جعوید لطیف صاحب کے پاس اختیار نہیں ہے کتنے دن ہو گئے ہیں انہیں وزیر بنے لیکن ابھی تک ان کا جو ہے وہ پورٹ فولیو نے نہیں مل سکا انہیں محکمہ نہیں مل سکا کہ کس محکمے کے وہ وزیر ہیں وزیریں بے محکمہ ہیں تو ایک تو یہ ان کا اپنا بھی یہ مسئلہ ہے کہ ان کے پاس حکومت نہیں ہے وزارت نہیں ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس اختیار نہیں ہے بے اختیار ہے ہماری حکومت لیکن اس کے ساتھ یہ بھی ہے ان کا معاملہ یہ بھی ہے کہ جو ان کا نواز شریف کیم کے ساتھ تعلق ہے تو ایک یہ بھی وجہ بتائی جاتی ہے کہ ان کے پاس اختیار نہیں ہے تو حکومت پہلے کیوں یہ سوچ رہی تھی اور اب اچانک سے یہ کیسے ہو گیا یہ معاملہ بڑا جو ہے وہ بڑا اس کے اندر ڈیپتھ ہے اور یہ جو پچھلے دنوں جو بات نہیں چل رہی تھی یہ پچھلے چوبیس گھنٹے کے اندر پچھلے ایک ہفتے کی دس دن کی جتنی بھی اففاہیں تھیں ان میں سے بہت سی اففاہوں کی جنہیں اففاہ کا قرار دیا جا رہا تھا تب تک ان ساری چیزوں کو جو ہے وہ ان کی تصدیق ہو گئی ہے کہ سوال صرف ایک نہیں ہے کہ اسٹیپلشمنٹ جو ہے وہ حکومت کے ساتھ کتنی ہے کتنی نہیں ہے عمران خان حکومت کے خلاف کتنے ہیں کتنے نہیں ہیں کتنی پریشانی کا باعث ہیں سب سے بڑی بات یہ تھی کہ مسلم لیگ نون کے اندر ایک کنفیزن ہے بہت زیادہ کہ وہ حکومت نہیں چلانا چاہ رہے تو یہ بات اب کھل کر سامنے آگئی ہے کہ مسلم لیگ نون کے اندر یہ بات بہت حد تک تقویت پکڑ گئی تھی اور یہ اس بات کو جو ہے پذیرائی تھی کہ حکومت جو ہے ختم کر دی جائے اور اس میں رانہ سناولہ نے بھی کہا تھا کہ ہم اگلے دو چار دن کے اندر فیصلہ کر لیں گے حکومت کرنی ہے کہ نہیں کرنی یہ سارے چیزیں جو تھی یہ ساری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کے جو معاملات چل رہے ہیں یہ ان میں تھا پی ایم ایل این جو ہے وہ مطمئن نہیں تھی کہ فوج اس کے ساتھ اس طرح سے کھڑی ہے جس طرح سے ہونا چاہیے یہ ایک بات بارہا اس کا اظہار کیا گیا مریم نواز نے کہا کہ ابھی تک عمران خان لارڑا ہے یعنی اس کا دوسرا مطلب یہ تھا کہ ہم لارڑے کیوں نہیں بن رہے آپ ہمیں پرانا لارڑے والا سٹیٹس نہیں دے رہے آپ ہمارے ساتھ نہیں کھڑے اور یہ مریم نواز جب کہتی ہیں تو براخل ہے کہ اس کے بارے میں کچھ زیادہ زور لگانے کی ضرورت نہیں ہے کہ جو مریم نواز کہتی ہیں وہ نواز شریف کہہ رہے ہوتے ہیں اور یہ کہا جاتا ہے کہ اور شباز شریف نے کہا بھی کہ مریم نواز کی بات کو اتنا سیریس نہ لیں لیکن اندر سے شباز شریف بھی جو ہیں وہ راضی ہوں گے ایسی باتوں سے کہ وہ بات جو وہ خود نہیں کہہ سکتے جو مقتدر حلقوں کے ساتھ اپنے تعلقات کی بنیاد پر بطور وزیراعظم وہ نہیں کہہ سکتے تو وہ ان کی پارٹی کی سیکنڈ لائن لیڈرشپ یا باہر سے بھائی صاحب جو ہیں وہ کہہ دیتے ہیں تو یہ سارے دن جو تھے انہوں نے اسی کام پر لگائے اور اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ساری کی ساری جتنی بھی تھی کہ حکومت میں رہنا ہے کہ نہیں رہنا اسیملیاں توڑی جا رہی ہیں ٹیکنو کریٹ کی حکومت آ رہی ہے یہ کوئی اور تو جو کہیں سے چل رہی تھی سو چل رہی تھی لیکن خود مسلم لیگ نون کی طرف سے اس بات کو بڑے زور و شور سے یہ باور کرایا جا رہا تھا کہ مسلم لیگ نون اس اقتدار سے بلکل راضی نہیں ہے ہم چھوڑنا چاہتے ہیں یہ کیا وبال ہے مصیبت ہے یہ اقتدار مجھے یہ لگتا ہے کہ خان صاحب یہ سارے محول سے دیکھیں بندہ ہے کوئی بھی کسی وقت بھی کوئی بھی کسی ٹریپ میں آ سکتا ہے وضالب یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ چھوٹے لیول پر جو لوگ ہیں ان سے ہی غلطی ہوتی ہیں بڑی سطح پر بڑے لیول پر بھی جو لوگ ہیں وہ بھی غلطی کر جاتے ہیں بڑے بڑے جو صاحبان اقتدار ہیں بڑے بڑے جن کی بیس بیس سال جنہوں نے حکومتیں کی وہ ان کی کیلکولیشن جو ہے وہ خراب ہو جاتی ہے پرویز مشرف انہیں بڑا زوم تھا ملک کے صدر تھے کلی اختیارات کے مالے تھے انہیں اتنے اختیارات تھے اتنے وہ ضرور تھے کہ انہوں نے اٹھا کر چیف جسس کو ادھر بٹھا دیا یہاں مس کلکولیٹ کر کے وہ انہوں نے کہا اچھا جیسے جبالی کو اٹھا دیا میں نے وزیراعظم کو اسی طرح سے یہ اس کی بھی ایسی اوقات نہیں ہیں چیف جسس کو اسے بلایا اسطیفہ دو یار چیف جسس آپ آپ کا کوئی کام نہیں ہے آپ کام ٹھیک نہیں کرتا ان کا خیال تھا کہ یہ بھی اسی طرح سے نکل جائے گا لیکن وہ چیف جسس سامنے کھڑا ہو گیا اور اس چیف جسس کے کھڑے ہونے کہ پیچھے مشرف صاحب کو پتا نہیں تھا کہ ابھی تک جو ہے معاملات یہ نائنٹین نائنٹین نائن والے نہیں ہیں یا دو ہزار دو ہزار دو والے نہیں ہیں اب بہت سے ایسے جو ہیں ہلکے طاقت کے وہ وہاں پر ان کی قبولیت وہ نہیں رہی تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مس کلپولیشن جو ہے وہ کسی بھی وقت کسی سے بھی ہو سکتی ہے اور پرویز مشرف نے یہ کام کیا اور اس سے وہ پھر ان کا ڈکلائن شروع ہو گیا یہی چیزیں ہوتی ہیں جب انسان بہت زیادہ اوفر کانفیڈنٹ ہوتا ہے اور خان صاحب کی بھی اپنی پارٹی کے اندر پوزیشن آپ کو پتا ہے کہ ایسی ہے کہ وہ کسی کی بات کو زیادہ وزن نہیں دیتے اگر دیتے ہیں وزن تو بالکل عام سی کسی بات کے اوپر بھی کھڑے ہو جاتے ہیں ان کے بارے یہ میں مشہور ہے ویسے بڑے بندوں کے بارے بھی یہ کہتے ہیں وہ کچھے کانوں کے ہوتے ہیں خان صاحب بھی اسی طرح سے ہیں ان کا جو مشاورت کا دائرہ ہے وہ اتنا بڑا نہیں ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ وہ دائرہ جو ہے وہ بھی سکڑتا رہتا ہے پھیلتا رہتا ہے اس میں لوگ بھی آتے رہتے ہیں جاتے رہتے ہیں تو یہ کوئی ایسا ان کے ہاں یہ ایک چیز جو ہے وہ اس کا فقدان ہے تو یہاں پر بھی خان صاحب کے لگتا ہی ہے لگتا ہی ہے ہمارا اپنا اندازہ ہے کہ وہ کسی جو ہے وہ ایسی مس کلکولیشن کا شکار ہوئے ہیں انہوں نے دیکھا کہ جب بالکل حکومت کے اندر بہت زیادہ بچینی سامنے آگئی ہے اور حکومت نے بہت زیادہ اس بات کا اظہار کر دیا کہ وہ مطمئن نہیں ہے اس بات سے تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اگر یہ جا ہی رہے ہیں تو اس کا مطمئن اتنی بھی کورپنٹ ہے تو چلو چڑھائی کر دیں اور اسلامباد پہنچ کر یہ سارے کا سارا کریڈٹ جو ہے وہ اپنے خاتے میں ڈالیں کہ یہ حکومت جو ہے یہ اسے ہم نے گرایا ہے جب یہ اسلامباد پہنچ کر اپنے پورے زور و شور سے اس حکومت کو ہم گرائیں گے تو پھر تو آسمان کی بلدیوں کو ہم چھو جائیں گے نا وہاں پہنچ جائیں گے اور پھر اگلا الیکشن اناؤنس ہو جائے گا اور اس میں کوئی راستہ ہمارا روک نہیں سکے گا سیدھے راستے ہوں گے اور دو تہائی اکثریت یہ اس طرح سے انہوں نے جو ہے وہ سارے کا سارا نقشہ خود سے ایک تیار کر لیا لیکن ہوا کیا ہوا یہ کہ جب انہوں نے یہ اناؤنس کر دیا لانگ مارچ اناؤنس کر دیا تو دوسری طرف حکومت تھی اتحا جو ہے اس کے اندر پر بڑے گرگے بیٹھے ہوئے انہوں نے خان صاحب کی ہی باتیں جو پچھلے ڈیڑھ ماہ کے دوران ہیں انہی کا استعمال کیا ہے میں جو بات کہہ رہا ہوں یہ بڑی جو ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ کہ خان صاحب نے ہی حکومت کا بھی جو ہے بہت سا کام آسان کر دیا ہے وہ کیا وہ کام یہ آسان کیا ہے خان صاحب نے کہ پچھلے ڈیڑھ ماہ کے دوران انہوں نے اپنی حکومت جانے کے خلاف جو بھی نیریٹیو بیلڈ کیا جو بیانیاں تیار کیا اس میں انہوں نے اس کے تین کردار جو تھے اس کے وہ اپنے ملزمان کے تیار کیے نمبر ون امریکی خط نمبر ٹو اس خط کے ذریعے یہاں کی اسٹیبلشمنٹ اس کو اس کے ساتھ جڑا نمبر تھری انہوں نے مقامی اسٹیبلشمنٹ فوج کو ڈائریکٹلی ٹارگٹ کیا اور ان کی پارٹی کے لوگوں نے شیری مزاری وغیرہ نے کھل کر یہ کہا کہ جنرل باجوا جو ہیں یہ انہوں نے حکومت گرائی ہے اور پھر ان کے جلسوں کی تو یہ زبان بن گئی نا وہاں پر پلے کار اٹھائے جا رہے ہیں نعرے لگ رہے ہیں باجوا صاحب کے خلاف نعرے لگ رہے ہیں اور فوج کو انہوں نے باقی چیزیں پھر دب گئی سیاسی جو مخالفین ہوتے ہیں ان کے خلاف میں آپ کو بات بتاؤں کہ سیاسی مخالفین کے خلاف آپ جو مرضی الزام باعت کردے آپ انہیں پاکستان کے اندر سب سے سنگین الزام یہ ہے کہ آپ کسی کو بھارتی ایجنٹ کہہ دیں کہ وہ جو ہے سیاسدان ہے وہ بھارتی ایجنٹ ہے وہ اسٹائیلی ایجنٹ ہے وہ امریکی ایجنٹ ہے یہ باتیں پاکستان کی سیاسی کلچر کا حصہ ہیں لیکن اگلے علمے اس سیاسدان کو وہ داغ دھونے میں اور نہاد ہو کر باہر آنے میں زیادہ ٹائم نہیں لگتا سو سیاسی لوگوں کے خلاف یہ جو ازام تھے ازام تراشی تھی یہ ایک معمول کا حصہ تھا اور معمول کے طور پر لیکن جو فوج کے اوپر انہوں نے ازامات آئید کیے ان کو بہت سنجیدگی سے لیا گیا ہے اور خاص طور پر آرمی چیف کو جس طرح سے انہوں نے اس کے اندر گسیڑا ہے انہوں نے کہا کہ اور پھر نیوٹرل کی جس طرح سے انہوں نے کی ڈیفینیشن کی اور جلسوں میں اپنے ایک ایک ورکر کی زبان کے اندر اس کے دل و دماغ کے اندر یہ رہ سکھ کر دیا کہ ان کی حکومت کس نے گرائی ہے میں یہ بات اس نکتے پر آ رہا ہوں کہ انہوں نے یہ اسٹیبلش کیا سب سے زیادہ جو تین جو پوائنٹ تھے حکومت جانے کے امریکہ مقامی سیاسدان اور ہماری فوج اسٹیبلشمنٹ ان میں سب سے زیادہ جو اسٹیبلش ہوا نکتہ وہ یہ تھا کہ اسٹیبلشمنٹ پاکستان کی فوج نے ان کی حکومت جو ہے وہ اس کو بچایا نہیں یا اس کو گرائے اچھا جب یہ بات ہو گئی کہ یہ فوج ہے جو حکومت بنانے یا گرانے کے لیے اپنا کردار ادا کرتی ہے تو اس کے بعد یہ چیز اب موجودہ حکومت کے بہت کام آئی ہے یہ میں نے جو پہلے کہا کہ پچھلے بیس دن سے پندرہ دن سے جو بات مسلم لیگ نون کے اندر جو چل رہی تھی کہ ہمیں یہ بے اختیار حکومت نہیں چاہیے ہمیں یہ نہیں چاہیے ہمیں وہ نہیں چاہیے ہمیں کس مسئلہ میں ڈال دیئے کہ یہ سارے کا سارا اس ساری بات میں عمران خان ان کا مخاطب نہیں تھا ان کا کوئی بندہ مخاطب ان کا مخاطب صرف اسٹیبلشمنٹ تھی اور وہ اسٹیبلشمنٹ کوئے اوپر ان باتوں سے انہوں نے بھی ایک پریشر جو تھا وہ ڈیولپ کیا اور وہ اس نکتے پر لے آئے چیزوں کو کہ انہیں وہاں سے کہا جائے کہ نہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں آپ فیصلے کریں جو کرنا چاہتے ہیں یہ جو بات کہی جاتی تھی کہ شہباز شریف بھی کہتے تھے یا باقی بھی نون لیگ کہتے تھے کہ ہم پٹرول کی قیمتوں میں اضافے سمیز باقی جتنے بھی سخت اقدامات ہیں جو مشکل فیصلے ہیں یہ تمام اتحادیوں کو ساتھ لے کر انہیں آن بورڈ لے کر وہ جب ساتھ چلیں گے تو وہ ہم ان کی منظوری سے آگے بڑھیں گے یہ تلق جو ہے اور بڑے فیصلے لیں گے یہ اتحادیوں سے مراد اتحادی کا لفظ ایک آئی واش ہے اتحادیوں سے مراد اصل ہے کہ فوج ہمارے ساتھ کندہ لگاتی ہے کہ نہیں لگاتی اس میں کیا ہے کہ مشکل فیصلے کیا ہیں ایک تو یہ ہے کہ جو معاشی مشکل فیصلے ہیں اصل مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان کو ہاتھ ڈالنا ہے عمران خان کو قابو کرنا ہے اور یہ جو سڑکوں پر دندنا رہا ہے اس کو قابو کرنا ہے تو اس میں جب تک اور یہ خالصتاں جب تک آپ کے پیچھے آپ کی اسٹیبلشمنٹ کندہ لگا کے نہ کھڑی ہو تو آپ یہ نہیں کر سکتے یہی وجہ ہے کہ جب عمران خان نے حکومت کی تو تین سال وہ بڑے سکون سے چین کی بانسری بجاتے رہے ہیں انہیں پوری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تھی اب پوزیشن کو انہوں نے ٹکا کے جیسے کہتے ہیں تن کے رکھا انہوں نے عدالتوں میں انہوں نے پھینکا انہیں اور کیسوں کے اندر جھکڑا انہیں تو یہ کیسے تھا یہ تھا کہ پوری جو تھی فوج ان کے ساتھ تھی اور فوج عدلیہ تمام جو تھے وہ ایک پیچ پہ تھے اور یہ اس طرح سے عمران خان نے بڑی دلیری کے ساتھ حکومت کی اب یہی چیز ریمانڈ جا رہے تھے پیچھلے ڈیڑھ ماہ سے ایک ماہ سے یہ موجودہ حکومت جو ہے اب ڈیویلیمنٹ جو ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے جو نظر آ رہا ہے جو بتایا بھی جا رہا ہے کہ وہاں سے آپ گرین سیکنم ملا ہے کہ آپ کریں جی مشکل فیصلہ کریں اور مشکل فیصلے مشکل فیصلے نہیں مشکل فیصلہ مشکل فیصلہ یہ کہ آپ ہاتھ ڈالیں پی ٹی آئی کو روکیں اگر آپ روکنا چاہتے ہیں تو روکیں ہماری طرف سے کوئی اس کے اوپر اتراز نہیں ہوگا لیکن جب دوزار چودہ کا لانگ ماج تھا تو اس وقت انہیں فری ہینڈ نہیں تھا عقوبت کو فری ہینڈ نہیں تھا یہی وجہ تھی کہ لاہور سے اسلامباد تک تمام راستے جہاں جہاں بیریر لگائے ہوئے تھے کنٹینر رکھے ہوئے تھے سب سات کرینے دے کے انہیں رخصت کیا گیا ایک سو چھبیس دین کا تھرنا دیا تو اس وقت فری ہینڈ نہیں تھا حکومت کے پاس نہیں تھا عمران خان کے پاس تھا اب پھر وہی حکومت ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں دوزار چودہ والا ہمیں ہم نے ریپیٹ نہیں کرنا ہم نے ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اسے کنٹرول کرنا چاہتے ہیں سو یہ ایک انہوں نے یہ چینج یہ آئی ہے کہ اس کے پیچھے مختلف جو ان کے اتحادی ہیں جو بریج بھی کر رہے ہیں جن میں سب سے بڑا جو رول ہے وہ آسیف علی زرداری صاحب کا ہے زرداری صاحب تین دن پہلے جو اٹھ کے آئے ہیں یہاں پر لاہور ان کی منڈے کی میٹنگ تھی لیکن وہ اس سے پہلے ہی فرائیڈے کو آگے اور لاہور کے اندر انہوں نے ملاقات کی اس کے اندر یہی چیزیں تھیں کہیں معاملہ تیع ان کے ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ میہ صاحبان سے کہا اٹھو پہی پیران دے جیسے پار پاؤ لتنان جان لے کے آؤ لو حکومت کرتے ہیں ہاتھوں سے چیزیں چھوڑنی نہیں ہیں give up نہیں کرنی ہے اور اس کے بعد پھر یہ تیع ہوا کہ کل کی میٹنگ جو تھی پھر شیڈول جو میٹنگ تھی اس کے اندر یہ تیع ہوا کہ پورے مدد پوری کی جائے گی اور عمران خان کا جو لانگ ماش ہے اس کو نہیں ہونے دیا جائے گا یہی وجہ ہے کہ بڑے بیمانے پر پکڑ دکڑ ہو رہی ہے اور یہ پکڑ دکڑ اور جتنے بھی چھاپے چھاپے ہیں یہ ایسے ہوتے رہتے ہیں جب بھی کوئی تحریک چلتی ہے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے حکوم پی ٹی آئی کے لیے بھی یہ ایک آزمائش ہے اگر انہوں نے کی ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر وہ اس یہ ایک پکڑ دکڑ کا یہ دور جو ہے اسے اگر پرداشت کر لیتے ہیں اگر کوئی کوئی جیلو شیلو میں بھی جاتے ہیں چھوٹی موٹی پنشمنٹ بھی ہوتی ہے اس میں سے اگر وہ نکل آتے ہیں تو وہ بھی ایک بڑی سالڈ ایک اچھی پولٹیکل پارٹی کے طور پر جو ہے وہ ابریں گے سامنے آئیں گے دوسری بات یہ یہ بات جو ہے یہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اب حکومت یہ سمجھ رہی ہے کہ اب عمران خان جنہوں نے یہ اعلان کیا تھا کہ وہ اسلامباد کی طرف لانگ مارچ کریں گے اور وہاں پر آ کر انہوں نے اعلان کیا کہ اس وقت تک نہیں اٹھیں گے جب تک الیکشن کی ڈیٹ نہ لے سکیں وہ حکومت الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس نہ کرے تو یہ تو ان کے آنے سے پہلے ہی یہ حکومت دو فیصلے کر دیئے ایک تو یہ ہے کہ آنے نہیں دینا دوسرا انہوں نے کہہ دیا ابھی الیکشن الیکشن کوئی نہیں ہے الیکشن اگلے سال اگستہ کا حکومت کریں گے اس کے بعد اکتوبر نومبر میں جو ہے جا کے الیکشن ہوں گے اس طرح سے انہوں نے یہ بڑا کلیر کر دیا یہ میسج کلیر کر دیا اب آنے والے دنوں میں جو انہیں یقین دہانی کروئی گئی ہے کہ محتضر حلقوں کی طرف سے کہ وہ ان کے ساتھ ہیں یہ انہوں نے بھی ایک ٹیسٹ میں ڈال دیا ہے انہیں کہ ہم اب فری ہینڈ کو استعمال کرتے ہوئے ہم یہ روک رہے ہیں طاقت کے زور پر یہ لانگ مارچ لیکن اس کے اندر اگر کسی موقع پر اگر اتحادی پارٹیوں کے اندر میں اندر سے کوئی دو پارٹی ہیں کہتے ہیں نا 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 یہ حکومت سے کہتے ہیں نا یہ ظلم نہ کریں یہ اتنے بندے پکڑ لیے نا جی نا یہ ہو گیا وہ ہو گیا نا نا یہ نہ کریں ہمیں اختلاف ہے ہم حکومت سے اعدادہ ہو رہے ہیں تو یہ ڈائریکٹلی سیدھے کی سیدھے اس کی ذمہ داری جو ہے وہ مسلم لیگ نون آسزرداری یہ جو ہے یہ ادھر جو مقدر حلقوں کی طرف یہ شفٹ کرنے میں مجاز ہوں گے اور یہ بڑے آرام سے ادھر شفٹ کر دیں گے کہ یہ دیکھیں ثابت ہو گیا کہ ہم یہ کہہ رہے تھے کہ حکومت نہیں کرنے دی جاری سو انہوں نے بھی جو آزمائش میں ڈال دیا ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کو آزمائش میں ڈال دیا ہے کہ آئیں ہمارے ساتھ یہ ایک ٹیسٹ کیس ہے عمران حان کا دھرنا روکنا ہے اور یہ اس میں سے اگر آپ وہ آپ ہمارے ساتھ کندے سے کندہ لگا کر کھڑے ہوتے ہیں تو پھر ہم سبجے گے کہ آپ ہمارے ساتھ ہیں ہماری حکومت کے ساتھ مخلص ہیں ادھر وائز اگر اتحادی چھوڑ گے جاتے ہیں حکومت ختم ہوتی ہے تو یہ میرا خیال ہے کہ مسلم لیگ نون کے لیے ویویس پارٹی کے لیے بھی یہ بڑا آئیڈیا لگا کہ وہ بھی اس کے بعد کے سڑکوں پر پہلے عمران تو پہلے ہی ہے ایک اور جو ہیں وہ متاثرین حکومت گرائے جانے کے انہیں اس وقت انہیں بھی ایک سمپتھی کی ضرورت ہے وہ بھی یہ چاہیں گے کہ انہیں بھی لات ماری جائے اور باہر نکالا جائے کس طرح سے تاکہ وہ بھی کہیں وہ پھر نیا راک شروع ہو جائے مجھے کیوں نکالا اور مجھے نکالا مجھے کس نے نکالا تو اب وہ ایک جو ہے طاقت کا مرکز وہاں پر یہ چیزیں جو ہیں انہوں نے دیکھنی ہیں کہ کیا ان کے خلاف ایک ہی فریق سڑکوں پر رہے یا دو چار چھے ہو جائے یہ ایک سمارٹ موو ہے جو موجودہ حکومتی اتحاد کی اس میں دیکھتے ہیں وہ کس حد تک کامیاب رہتے ہیں اور اگر انہوں نے یہ عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ دونوں کو اگر ایک ازبائش میں وہ لے کر آئے ہیں تو وہ کیا وہ اس اپنی سٹریٹیجی میں حکمت حملی میں اس چال میں کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں دوسری بات عمران خان صاحب نے ایک مطالبہ کیا سین این کے اوپر گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا جو ان کے ڈانلڈ لو ہیں جن کے بارے میں یہ ہے کہ انہوں نے کہا ایک میٹنگ میں کہا جو پھر ایک مراصلے کی شکل اختیار کی کہ عمران حکومت کو ختم ہو جانا چاہیے اگر یہ چلے جاتے ہیں عدم اعتماد کے نتیجے میں تو پاکستان کی معافی ہو سکتی ہے ادروائز نہیں انہوں نے ڈائریکلی ان کو امریکی انتظامیہ سے یہ مطالبہ کر دیا ہے کہ انہیں جو ہے وہ ہٹا دیا جائے اوڈے سے ہٹا دیا جائے موطل کر دیا جائے ٹرمینٹ کر دیا جائے جو بھی ہے یہ بڑی ایک مذہدار سی ہے ان کی فرمائش یہ ہے یعنی یہ دیکھیں کہ آپ نے جو پاکستان کے اندر جن لوگوں کو یہ الزام آیت کیا ہے کہ وہ ایک سادش کا حصہ ہیں آپ کے پاکستان میں اسے تو کوئی مان نہیں رہا اگر یہ مان لیا جائے کہ ڈانلڈ لو کی وہی آپ کا ملزم ہے اس نے یہ کہا ہے اور یہ جو بیان کی گئی پاکستانی سفیر کی طرح سے باتیں وہ ڈانلڈ لو نہیں کی ہیں تو آپ کے پھر جو مقامی طور پر آپ نے اپنی اسٹیبیشمنٹ کو ملزم قرار دے رہے ہیں وہ تو نہیں مان رہے ابھی تک آپ سیاسی جماعتوں کو اپوزیشن اس وقت کی جو تھی اس کو اپنا ملزم قرار دے رہے ہیں وہ تو نہیں مان رہے تو وہ تو نہیں مان رہے تو امریکہ مان لے گا کہ ڈانلڈ لو نے اس کے جو سفارت کار ہے اس کا جو افیشل ہے اس نے یہ دھمکی دی ہے اور دوسری یہ بات کہ اگر ڈانلڈ لو کے حوالے سے آپ اس کی ٹرمینیشن تو مانگ رہے ہیں یا سسپنشن مانگ رہے ہیں یا اس کی ٹرانسفر مانگ رہے ہیں تو یہ اگر امریکی انتظامیاں اس کو آپ کے مطالبے پہ ہٹا دیتی ہیں اس کے عوضے سے تو یہ تو یہ سارا جنم قبول کرنے کے مترادف ہے تو امریکہ میں تو ایسے نہیں ہوتا امریکہ میں اگر آپ کی یہ بات اتنی اس بات کا ون پرسنٹ بھی کوئی اس کو اون کر جائے تو وہاں پر تو حکومتی بدل جاتی ہیں وہاں پر اتنے اس انظام کی بنیاد پر تو جو پریزیڈنٹ ہیں وہ ان کا محقظہ ہو جائے گا اگلے ہی دن شروع ہو جائے گا کہ آپ نے ایمبرس کر دیا ہے دنیا بھر میں پاکستان امریکہ کو اور یہ بہت بڑا آپ نے کرائم کمیٹ کیا ہے یہ باتیں ایسے تو نہیں چلتی سو یہ ایک معصومانہ خواہش ہے ان کی اور یہ بہرحال یہ ان کی دلیری ہے کہ وہ انٹرنیشنل فورمز کے اوپر بیٹھ کر اس طرح کی بات کرتے ہیں یہ بات کسی حق تک کچھ کابل پذیرائی بھی ہے کہ اتنی دلیری والا بھی کوئی بندہ جو ہے وہ اس طرح سے بھی بات کرتا ہے لیکن یہ جب انٹرنیشنلی جب آپ بات کرتے ہیں تو یہ اس قسم کے مطالبے جو ہیں وہ کبھی پذیرائی نہیں پکڑتے بلکہ یہ ہے کہ اگر اس کے اوپر بارہا تردیر بھی کر چکا ہے انہوں میں لگتا یہی ہے کہ جو اس وقت حکومت نے جو کیا ہے لانگ مارچ کے خلاف جو کریک ڈاؤن شروع کیا ہے دیکھیں کل کا دین اس حوالے سے بہت فیصلہ کون ہوگا کل کا دن اگر حکومت نکال جاتی ہے کامیابی سے اسے دبا لیتی ہے تو پھر اس بات کا قوی امکان ہے کہ حکومت چلتی رہے اور یہ جو ہے وہ اپنے جو انہوں نے تیع کیا ہے کہ آپ نے اگر ایسا ہوا کہ کہیں حکومت کا ہاتھ رکا جاتا ہے یا پی ٹی آئی جو ہے وہ اس میں سے آگے نکل جاتی ہے تو پھر وہ جو باتیں چل رہی ہیں کہ حکومت کا چل چلا ہو پھر وہ باتیں جو ہے وہ زور پکڑ جائیں گی دیکھتے ہیں آئندہ دنوں میں کیا بنتا ہے اب تک کے لیے اتنا ہی اگلے ویلوگ میں پھر ملے گے اللہ حافظ باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا